السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سو ٹاپ روپ چپس جو ہم کرتے ہیں اس کی کچھ سٹپس ہیں اور کون کون سے سٹپس کو پالک کیا جاتا ہے تو آج کا سب سے پہلی پہلا جس میں یہ ویڈیو سٹپس بائی سٹپس ہوگا جب جو پہلا سٹپ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو نیچے دکھ رہا ہوگا ہم نے یہاں پر کانکریٹ کی ہوئی ہے اور یہ پائپس جو ہے نا اس کے اندر یہ امبیڈ ہو گئے تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ اس کو کچھا بولتے ہیں یہ بیسکلی پی سی سی ہوتا ہے پلان سیمنٹ کانکریٹ ویڈ کانکریٹ ہوتا ہے جس پر لیول پرپس کے لیول جس طرح سے وہ پائپ جو ہے نا بڑے پائپ تھے تو ان کو تو ان کو چھپانا جو تھا وہ لازمی تھا تو وہ پہلا سٹپ ہے ٹھیک ہے وہ ہو گیا اس سے ہمارا پوری کی پوری فلور کا جو سلو پہ نا وہ نکل گیا تو یہ تھا پہلا سٹپ اب دوسرا سٹپ ہے یہ جس طرح سے آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ ماربل سٹپس انہوں نے لگائے ہوئے یہ ماربل سٹپس بیسکلی جو جو چپس لگتا ہے نا پائنٹ چپس وہ اس کو سٹپس میں ڈیوائٹ کرنے کے لئے جس طرح سے یہ ایک سٹپ ہے کیوں لگائے جاتا ہے یہ تو سب سے پہلا جو اس کا پرپس ہے وہ تو یہ ہے کہ اس سے ہم لیول نکال دیتے ہیں کہ پوری کی پوری سرفیس اس کو چونکہ ادھے کو اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تار لگائے انہوں نے یہ دیکھ رہا ہے ڈوری اس کو بولتا ہے نا ٹھیک ہے اب یہ ڈوری انہوں نے یہاں پر فکس کی ہے اور وہاں اس اینڈ پر بھی فکس کی ہے اور یہاں پر ہر ایک سٹپ کے ساتھ یہ ٹچ ہو رہی ہے جتنا اماؤنٹ چاہیے ہمیں اتنا یہ اس کے ساتھ ٹچ جس طرح سے یہ اس کے ساتھ اس سے بھی ایک دو ستر اوپر ہے وہاں پر بھی اس سے بھی اس سے بھی تو یہ سب سے اس طرح سے اوپر ہے اس سے لیول نکالا جاتا ہے دوسرا جو اس کا سب سے امپارٹنٹ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان اینی کیس اگر یہاں پر جو چپس لگ جاتا ہے وہ بریک ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کو نکالنا پڑتا ہے تو ہمیں صرف اس ٹکڑی کو نکالنا پڑے گا اس کو نہیں یعنی کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کو بیسیکلی آپ کہہ سکتے کہ پارٹس میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے اگر ان اینی کیس آپ کو یہ جو چھت ہے یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو یہ پوری کی پوری چھت کو واپس نکالنے کی بجائے صرف اس ٹکڑ کو آپ نکالیں گے اگر یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے ان ٹکڑ کو لگانے کا مقصد ٹھیک ہے ایک تو لیول مل جاتا ہے دوسرا یہ کہ اس کا جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری کا پورا جو سرفس ہے وہ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو یہ تا سٹیپ نمبر ون اور سٹیپ نمبر ٹو چیپس کرنے کا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم تیسری سٹیپ کی طرف جائیں گے کہ تیسری سٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تری ہوگا یہ ویڈیو جو ہے انشاءاللہ کل یا پرسو ہم اس کا اگلا پارٹ شیئر کریں گے سو ٹیل دیٹ بی وید آس اور آپ لوگ کو بہت کچھ سمجھا جائے گا شکریہ